اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید ماروخ راجبود آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردرست اور سیمپل سی ریسپی شیئر کروں گی یہ ریسپی پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں بنائی جاتی ہے جب کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے تو ہم لوگ یہ ریسپی بناتے ہیں آج میں اس کو ایک بہت ہی زبردرست طریقے سے بناوں گی جو بہت ہی ڈیلیشیس بنے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک قرائی میں گھی لے لینا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز باریک باریک سے ہم اس کو کٹ لیں گے سلائس میں اب اس کو ہم تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز کا کلر اب چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا جمج اب ہم ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت گرم مسالے کالی مرچ دس سے بارہ عدد اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اب اس میں ڈالیں گے ایک عدد بڑے سائز کی پیاز اس کو ہم اچھی سے فرائی کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم دو عدد سٹک لیں گے دارچینی کے وہ ڈال کے فرائی کریں گے اس کو اس سے اس کی حشبو بہت ہی زبردست آئے گی آدھا کلو ہم نے آلو لیے تھے ان کو ہم نے باریک باریک سا کٹ لینا ہے سیم اسی طرح سے آلو ڈال کے ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے طرح سے فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس میں نمک شامل کر دیں گے ہس بے ضرورت اب اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کرتے جائیں گے کت آلو کا کلر ہے جو تھوڑا سا چینج ہو جائے کٹنگ آپ نے سیم اسی طرح سے کرنی ہے اس سے بہت ہی زبردست یہ سالن بنے گا اب اس میں ڈالیں گے ہم لارمچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور فلیور اتنا زبردست اس کا ہوگا آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں ناشتے میں کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے آپ نے آلو کو سیم اسی طرح سے کٹنا ہے جب ہم فرائی کرتے گے تب یہ ساتھ ساتھ ہی پکتے جائیں گے اب اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے ہم نے کٹی ہوئی لال میں شامل کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تقریباً دو سے تین کھونٹ اس میں پانی شامل کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ پانی جو ہے ڈرائے ہو جائے اور اس کے مسالے جو ہیں ان کا بھی کچھا پن جو ہے یہ دور ہو جائے اور زبردست ہے یہ ہمارا آلو ہے وہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں آلو تقریباً ہمارے گل چکے ہیں ہم نے سیم اتنے ہی گلانے ہیں بہت زیادہ نہیں گلائیں گے پھر اس کے اوپر نہ ہی تری آئے گی اور نہ ہی اس کی لک اچھی لگے گی اور آلو بھی اس کے اندر گھل جائیں گے ہم نے تھوڑے سے کھڑے کھڑے آلو رکھنے ہیں اب چار عدد ہم نے انڈے لیے تھے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ تک ہم نے بالکل بھی چمچ نہیں ہیلانا ہے اب دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم چمچ ہیلائیں گے بہت زیادہ ہم نے چمچ نہیں ہیلانا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہیلانا ہے تاکہ انڈوں کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس بن جائیں جو بہت دکھنے میں خوبصورت بھی لگیں گے اور کھانے میں بہت ہی فلیور فل بھی بنیں گے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے انڈے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں یہ اتنے زبردست بنیں گے کہ آپ بزار سے اور کرائی کھانا بھول جائیں گے یہ آلو انڈے اتنے زبردست بنیں گے ناشتے میں آپ اس کو بنائیں اور پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی زبردست سے یہ آلو انڈے بن کے ریڈی ہوں گے اب دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے عدد ہری مرچیں کاٹ کے باریک باریک سی اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا اور ساتھ ہرہ دنیا شامل کر دیں گے کرنچی کرنچی سی ہری مرچیں اس میں بہت ہی زبردست لگتی ہیں آپ اس کو لاسٹ میں ہی ڈالیں تاکہ تھوڑی سی کرنچی رہیں اور کھانے میں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر ایک کھانے کا جمج اس میں تمام مسالے ہوتے ہیں جو پیسے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا بہت ہی آسان سی اور اتنی مزہدار سی آلو انڈے کی ریسپی ہماری ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر میری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور اچھی اچھی ریسپی اس کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے ہم اگلے دن نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ